ہم نے وہی رکھا ہے اس میں ون سائیڈٹ ہی کیا بات ہے ون سائیڈٹ اس لیے کہ آپ نے ایک پارٹی نے جو دینے کا اکتفاق کیا یعنی مہر وہ تو آپ اناؤنس کر رہے ہیں لیکن انہوں نے دوسری پارٹی سے یعنی میرے والد سے جو لینے کا اگرمنٹ کیا یعنی جوڑا جہیز آپ اس کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں ایسا کیوں بی بی یہ طریقہ نہیں ہوتا آپ کے والدین جو دے رہے ہیں وہ جہیز ہے وہ خوشی سے دے رہے ہیں اس کا اگرہ نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ تو ایک توفہ ہے جو ہر باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے خازی صاحب پلیز میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں سمجھیں یہ توفہ ہے یا توفے کا دھوکہ ہے گوھر کیجئے کیا یہ ریلی خوشی سے ہے نہ یہ توفہ ہے نہ خوشی سے یہ ساماج کا رسم و رواس کا زمانے سے چلا آرہا ایک دھوکہ ہے یہ ایک سوچل پریشر ہے ایک ایموشنل بلاک میل ہے کون کتنا جہیز دے گا اور کون کتنا جہیز لے گا اس کی ہرس ہے پرستیج اور وینٹی کا ایک کامپٹیشن ہے خوشی سے توفہ لینے کے لیے کوئی دینے والے سے نگوسییشن نہیں کرتا بارگننگ نہیں کرتا باتچیت کے لیے چاہ چار میٹنگ نہیں ہوتی بیچ میں بروکرز یا مشاتاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی خوشی سے توفہ دینے والے اس خوف میں نہیں جیتے کہ اگر توفہ دامات کی ایکسپیٹیشن کے مطابق نہ ہوا تو اس کی بیٹی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے توفہ ضرورت کا سمان تو ہو سکتا ہے لیکن جوڑے کی رکم گاڑی فرنیچر الیکٹرونکس ہوم اپلانس فلیک یا بلوٹ اور پانچ سو مہمانوں کا میاری کھانا توفہ نہیں ہوتا خوشی سے جو توفہ دیا جاتا ہے وہ آدمی اپنے حیثیے سے دیتا ہے توفہ دینے کے لیے کرس لینا نہیں پڑتا سود دینا نہیں پڑتا گھر یا زیور بیچنے نہیں پڑتے دامات کے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے بیٹوں کو ان کے حق سے محروم کرنا نہیں پڑتا یہ چیزیں چاہے مہر ہو یا جائز جب ساری چیزیں دونوں پارٹیوں کے درمیان ہارڈ نگوسییشن کے بعد تیہ ہوتی ہیں تو انہیں کانٹریکٹ میں لکھنا چاہیے تب یہ کانٹریکٹ یعنی اکت کہلانے کی مستحق ہے ورنہ صرف ایک پارٹی جو دے رہی ہے اس کو بڑی شان سے سب کے سامنے بیان کرنا اور دوسری پارٹی جو اتنی مشکلوں سے دے رہی ہے اس کو سکپ کر دینا کیا یہ اکت کے وائلیشن نہیں ہے کیا یہ نائنصافی نہیں ہے بولیے آپ سب جانتے ہیں پھر بھی آپ انجان بن رہے ہیں کیوں کیا یہ نائنصافی نہیں ہے ہے یہ نائنصافی ہے یہ واقعی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں خاضی صاحب آپ یہ سب اخت نکاح میں منچن کیوں نہیں کر دیتے یہ تو اصول ہے ہم جو دے رہے ہیں وہ بھی لکھنا ہوگا اور وہ جو دے رہے ہیں اس سے بھی لکھنا ہوگا اس میں برائی کیا ہے پاگل ہو گیا کیا ہتھ کڑی لگ جائے گی معلوم جہیز لینا illegal ہے قانون کے خلاف ہے اگر رائٹنگ میں دے دیئے تو ہم سب سیکشن 498A Anti-Dowry Act کے تحت اندر ہو جائیں گے نوی صاحب قانون کی بات تو بات کی ہے پہلے تو جہیز اور یہ دینر کا کھانا دونوں قرآن اور سنت کی بہت بڑی خلاف فرضی ہیں یہ اسراف ہے یہ رشوت ہے جو حرام ہیں اس کو لینے والے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں دولن والے اسی چیزیں دیتے کیوں ہیں جس کی رسید لے نہیں سکتے تو دولے والی ایسی چیز لیتے یہ کیوں ہیں جس کی رسید دے نہیں سکتے اگر یہ ایسی رشوت ہے جس کو اقدہ نکاح میں منشن نہیں کر سکتے جس کو چھپانا پڑتا ہے میں ان چیزوں کو ایمورل سمجھتا ہوں میں ایسے جوڑے جہز کو ہرگس ہاتھ نہیں لگاؤں گا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ واقعی جوڑا جہز نہیں لیں گے تو ایک بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ماں باپ اور ہم تمام جس کے گواہ بننے والے ہیں ہم سبز گناہ سے بچ جائیں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ ارے بھائی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو سب خرید چکا ہوں اور دے بھی چکا ہوں میری تو ایک ہی بیٹی ہے وہ کہاں جائے گی میں یہ سب کچھ بیٹی کے خوشی کے لئے کر رہا ہوں انکل میں آپ کی خوشی ضرور پوری کروں گا لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا میری اور اپنی بیٹی کی خوشی پوری کرنی ہوگی میں اپنی بیٹی کے خوشی کے لئے ہر چیز کروں گا بولیے آپ کو کیا چاہیے آپ ان سب کے سامنے وعدہ کیجئے انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی ہر خوشی پوری کروں گا یہ جہاز یہ ریسپشن کا ارینجمنٹ یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے عورت کی نہیں اور آپ نے جو خرچ کیا وہ جائز نہیں ہے اسی لئے کل میں آپ کی ساری رقم واپس کر دوں گا آپ کو ان سب کے سامنے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اسے خبول کریں گے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ کیا کہیں گے ہماری تو ناپ کر جائے گی سوسائیٹی میں لوگ ہمیں زلیل کریں گے زلیل انٹی زلیل کون ہوگا جو سنت پر عمل کر رہا ہے وہ یا ایکسکیزز ڈونڈ کر سنت پر نہیں چلنے والا وہ ارے ناپ تو ان کی کٹنی چاہیے جو سسٹم کے نام پہ رسم و ریواج کے نام پہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوات کرتے ہیں یہ سسٹم آپ آٹو نے بنایا ہے اور ہم مردوں کو اس کا غلام بنا کے رکھ دیا لیکن میں ویسا مرد نہیں ہوں لوگوں کو یہ خبول ہے نہیں وہ چھوڑیے آپ کی بیٹی کو یہ خبول ہے وہ دیکھئے جویریہ do you accepted کہ آپ کو خبول ہے خبول ہے ہاں جویریہ کو خبول ہے میرے بیٹے نے ایک مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے جو حمد ایک باپ نہیں کر سکا ایک بیٹے نے کر دکھایا مجھے میرے بیٹے پر ناز ہے بی بی اب تو آپ کے سارے سوالات کے جواب مل گئے نا اب تو دستخط کر دیجئے الحمدللہ شادی مبارک نویر صاحب شمشیر صاحب شادی مبارک شادی مبارک الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستغینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يظلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا اللہ بعده لا شريك له و نشهد ان سیدنا محمد عبده و رسوله اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالى في القرآن مجید یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و نسا و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم ربا